السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو جی آج میں ہفتے کے دن یہ ریپ لوگ ریکارڈ کر رہی ہوں کیونکہ آج ہم لوگوں نے کھانا نہیں بنانا تھا میرے ہزبنڈ مینگو لینے گئے ہوئے تھے تو وہ کہہتے ہیں چلیں آج مینگو پارٹی کرتے ہیں کیونکہ سیزن ختم ہونے والا ہے تو اس سے پہلے ایک مینگو پارٹی ہو جائے تو آج کھانا بغیرہ ہم لوگ نہیں کھا رہے لیکن بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے ان لوگوں کو نوڈلز بنا دیئے تھے بہت شوک سے بچے کھا لیتے ہیں مجھے نہیں اچھے لگتے لیکن بچے پسند کرتے ہیں ہزبنڈ بھی پسند کرتے ہیں تو میں ان لوگوں کو بنا دیتی ہوں اور یہاں پر بچے مہگی کو جب تک انجوائے کر رہے ہیں تو میں نے جتنی بھی روم کی چیزیں بکری تھی ان کو سمیٹ لیا کیونکہ بچوں والے گھر میں آپ جتنے بھی کام کر لیں سب کام ایسے ہی ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ دونوں کہہ رہے تھے ہماری ویڈیو بناو تو پھر جی جا کے میرے ہزبنڈ مہنگو لے آئے تھے یہاں پر یہ تقریباً ساتھ سے آٹھ کلو مہنگو لے کے آئے تھے اور پھر آتے ساتھ میں نے ان کو واش کیا ساتھ ساتھ میں نے جو کچن سمیٹنے والا تھا وہ سمیٹا بس جی مہنگو کے جانے کا موسم ہے تو اس لیے میرے ہزبنڈ کہہ رہے تھے چلیں الویدہ مہنگو کو کھا لیں کیونکہ اب بارش ہی ہونے کے وجہ سے میں ان کے اندر سے باہر سے تو یہ بلکل ٹھیک لگ رہے تھے لیکن اندر سے یہ بہت خراب تھے یہاں پر جی میری چھوڑی بلکل بھی نہیں چاہ رہی تھی تو میں ان کا چلنج چھوڑی کو چینج کرتی ہوں اور پھر میں نے جتنے بھی یہ مہنگو تھے سب کو کھاٹ لیا کیونکہ انہیں ابھی کھانا تھا ہم لوگوں نے تو پھر میں نے ان کے درمیانے درمیانے سلائسز کیے ان کو ایک بڑے برتن میں رکھا اور آدھے گھنٹے کے لیے میں نے اسے فریزر میں رکھا تھا تو یہ بہت اچھی طرح سے تھنڈے ہو گئے تھے آپ لوگ اگر مینگو وغیرہ یہ اس موسم میں کوئی بھی فروٹ کھائیں تو کارنلی اس کو کارٹ کر کھائیں کیونکہ اوپر سے تو دیکھنے میں یہ چیزیں بہت اچھی لیتی ہیں لیکن اندر سے اکثر ہی یہ عام وغیرہ بیچ میں سے خراب نکل رہے تھے مینگو تو جی سب کا ہی فیوریٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ میں دکھا رہی ہوں کہ یہ جی اس طرح سے بیچ میں سے خراب نہیں کر رہے تھے تو میں ان کو کارٹ کارٹ کے سائٹ پہ پھینکی جا رہی تھی بچے اتنے اس چیز کو کھانے کے لیے ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے کہ انہوں نے مجھے کہا نہیں ماما آپ پوراں ان کو کھاٹے اور کھاٹ کے ہمیں دیں تاکہ ہم ان کو کھائیں تو اس لیے میں نے نہ یہاں پہ کوئی جوتی پہنی جلدی زمین کا چلیں ویڈیو کے کلپس بھی ریکارڈ کرنے تھے تو میں نے یہ کی ہے اور یہاں پر جی سب آم کٹ گئے ہیں آئیں آپ لوگ بھی اس کو انجوائے کر لیں ویسے تو یہ میں وائس آور کر رہی ہوں کھا چکے ہم لوگ اور یہ دیکھیں یہاں پر ایک اور آم دیکھیں کس طرح کا نکلا ہوا ہے کھانا تو نہیں بنا تھا لیکن یہاں پر جی میں بنا رہی ہوں کل ناشتے کے لیے پائے پائے تو نہیں ہے یہ پائے کے اوپر جو ہڈیوں ہوتی ہیں لیکن ان کا بلکل ذائقہ پائے کی طرح کئی ہوتا ہے تو وہ میں بنا رہی تھی اس کے لیے میں نے انہیں وائل ہونے کے لیے ایک چلے پر رکھ دیا تھا اور اس میں یہ تقریباً جو تین کلو تھے یہ ہڈیاں لیکن ان کا ذائقہ بلکل پائے ہوں کی طرح کئی ہوتا ہے تو یہ تین کلو سے بھی زیادہ ہی تھے تھوڑے سے تو یہاں میں میں نے درمیانے سا اس کا ایک پیاس لیا اور اس کو کٹ لیا ہے اور اوائل میں اس کو تھوڑا سا براؤن کر لوں گی مسالہ اس کا میں ہلکا سا فرائی کر کے ڈالوں گی تاکہ جو کچھے پیاس کی سمیل ہوتی ہے جب ہم ان کو پکائیں تو وہ بلکل بھی سمینا ہے جب تک یہ ہمارا گولڈن براؤن ہوگا دارٹ نہیں اس کو کرنا بلکل لائٹ سا میں نے براؤن کیا تھا تو جب تک یہ براؤن ہو رہا ہے تب تک میں دوسری سائٹ پہ ٹماٹر وغیرہ کاٹ لوں گی اور گرائنڈر وغیرہ ان کو کر کے اس میں ڈالوں گی کیونکہ یہ بعد میں اوپر تیارتے ہوئے بلکل بھی اچھے نہیں لگتے اور یہاں پر جی میں نے دیئے تین درمیانے سائز کے ٹماٹر اور ان کو میں گرائنڈر میں شامل کر رہی ہوں کٹ کٹ کے ڈالیں بہت بڑے گرائنڈر میں نہیں ڈالیں ان کو بلکل باریک پیسنے کوئی بھی بیچ میں اس میں موٹا موٹا نہیں ہونا چاہیے تو میں جی اسی طرح سے بناتی ہوں پائے بھی بلکل میں اسی طرح سے بناتی ہوں میری مدر کا یہ طریقہ ہے وہ اسی طرح سے بناتی کہ ایک سائٹ پر پائے پکنے کے لئے رکھتے ہیں دوسری سائٹ پر مسالہ تھوڑا سا بھونتی ہیں ان کو گرائنڈ کرتے ہیں ہم لوگ اور پھر اس کو جی اس میں شامل کر دیتے ہیں یہاں پہ میں نے پندرہ تقریباً ہری مرچیں لیتی اور ان کی جتنی بھی ڈنیاں تھی ان کو کٹ کے اس میں شامل کیا ہے ان کو میں نے چوپ ہی نہیں کیا مطلب نائن کو چھوڑی سے کٹا ہے پوری پوری مرچ میں نے اس کی جوڑنیاں ہوتا ہے اس میں میں نے شامل کیا ہے ایک چھوڑ ڈیڑھ کے انچ کا درک کا ٹکڑا اس کو میں نے اسے ہاتھ سے ہی چوپ کر کے اس میں شامل کیا ہے کیونکہ یہ گرائنڈر میں اچھی طرح سے چوپ نہیں ہوتا اور تھوڑے اس میں ایک گٹھی لیسن کے جوہوں کی میں نے ڈال دیا اور آدھا کپ میں نے اس میں پانی کا شامل کر دیا ہے اور اب ہم اس مکچر کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے اتنی اچھی طرح سے گرائنڈ اس کو ہم نے کرنا ہے کہ اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی بھی لمس وغیرہ نہ بچے لمس میں ٹوماتر کا کوئی بھی ٹکڑا نہ ہو نہ کوئی اس کا پیاز لسن کا ہو یہ دیکھیں اتنی اچھی طرح سے اس کو باریک پیسٹ پنا لیا اور اب جو ہم نے پکنے کے لیے پائے کی ہڈیاں رکھی ہیں اس میں ہم اس کو شامل کر دیں گے آدھا سے بھی تھوڑا جگ اس میں میں کھنگال کے اس میں ڈال دوں گی تاکہ جتنا بھی اس میں جگ میں ٹوماتر گرہ لگیں وہ ضائع نہ ہو اور اسی میں وہ شامل ہو جائیں اور یہ جو آئل ہے اس کو بھی میں اسی کے اندر شامل کر دوں گی اور ہم اس میں اب کوئی آئل کوئی چیز بھی نہیں رکھیں ڈالیں گے اب بس یہ انہی چیزوں میں ساری رات پکے گا اور صبح تک یہ تیار ہو جائے گا کچھ لوگ اس کو پریشر ککر میں بھی بناتے ہیں وہ جلدی تو بن جاتا ہے لیکن اس کا ذائقہ بلکل بھی نہیں آتا ہو یہاں پہ میں نے نمک دڑا میرچ اور تیز پتے اور تھوڑی سی حلدی اس میں شامل کر دی سپائسیز صرف اس میں میں یہی شامل کروں گی آپ یہاں پر اپنی مرضی کے سپائسیز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر کوئی پرفیکٹ شیف نہیں ہوتا کچھ گھروں میں میٹھا اور یہ مسالے وغیرہ اور میٹھا اپنی چوائز سے کھایا جاتا ہے کچھ لوگ تیز پسند کرتے ہیں کچھ لوگ ہلکا پسند کرتے ہیں اور یہاں پہ اس دماغ چیزوں کے میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور اس کے بعد جی میں یہ اچھی طرح سے ایک بوائل آ گیا ہے اس میں تو میں اس کی آنچ کو بلکل ہی سلو کر دوں گی اور پھر یہ سلو آنچ پہ ساری رات پکتا رہے گا بس جی اور پھر آگے تھے ہزبنڈ اور وہ کہہ رہے تھے مجھے چائے بنا دے تو میں نے ان کو چائے بنا کر دی اور ساتھ ہی اب یہ سلو آج پہ یہاں پہ اچھی طرح سے اس کو بوائل آ گیا ہے اب آنچ بلکل اتنی سی دھیمی کر دینی ہے کہ یہ ساری رات نہ تیز ہو بہت نہ ہلکی ہو اچھی طرح سے یہ گل جائیں گے اور جب تک یہاں پہ میرے پائے ایک سیٹ پہ پک رہے ہیں میں نے ان کی آنچ بھی سلو کر دیا تب تک میں اپنے جتنا بھی کچھن تھا اس کو سمیٹھتی اور یہاں پہ سارا کچھن نیٹن کلین ہو چکا ہے کیچن کا فرش بھی میں نے واش کر لیا ہے اور جی بس یہی تک تھا آج کا ویلوگ اور یہاں جی نیکس مورننگ ہے اور یہ بہت ہی مزے کہ یہ پائے کیا لیا تیار ہوئی تھی بس یہی تک تھا میرا آج کا ویلوگ ملتی ہوں آپ کے ساتھ اپنے نیکس ویلوگ میں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تینکیو اللہ حافظ